موسیقی اسلام علیکم چھیک اچھکا ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپیسوڈ فور کے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے دو دنوں میں تین میچز ہوئے ہیں سب سے پہلے اسلام آباد یونائٹڈ نے ملتان سلطان کو پانچ وقتوں سے ہرایا پھر اس کے بعد کراچی کنگز نے پشاور ظلمی کو پانچ وقتوں سے ہرایا اور کل کراچی کنگز نے لہور کلندر کو پھلایا یہ باتیں تو ہم کرتے ہی رہیں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے رپورٹر بابو موجود ہے نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں آئیں ہم ان کے پاس چلتے ہیں جی رپورٹر بابو ہمیں بتائیں آپ کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں جی بابو اس وقت میں موجود ہوں نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں جو پاکستان سپر لیگ 2018 کے فائنل کی مزبانی کرنے جا رہا ہے اس وقت سٹیڈیوم میں زورو شورو سے کام جاری ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیڈیوم کو جس میں کام ہو رہا ہے اور سٹینڈز بھی آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں جس میں فائنل والے دن یقینی طور پر گبر اور تھاکور ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے جی رپورٹر بابو کراچی میں فائنل کی تیاریوں کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا ہے زرا لوگوں کا بھی بتائیں وہ کتنا ایکسائٹڈ ہیں فائنل دیکھنے کے لیے کتنا چارجڈ اپ ہیں کراچی کی عوام بتائیں اس بارے میں جی پپو جیسے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کراوڈ کتنا چارجڈ اپ ہوگا فائنل والے دن تو بلکل کراچی کی عوام بہت پرجوش ہے اس فائنل کو اپنے شہر میں دیکھنے کے لیے اور بہت ارسے بعد کراچی میں کوئی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے بڑا کرکٹنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو عوام بہت پرجوش ہے بہت پور امید ہے اس فائنل کے حوالے سے جی تو رپورٹر بابو کیا ہم کراچی کی سٹیڈیوم میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انڈین گراؤنڈ کو پچھلے دس سال سے میں دیکھ رہا ہوں بہت تبدیلیا آگئی ہے پاکستانی گراؤنڈ کی آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب سے چند ماہ کبل پاکستان کے تمام انٹرنیشنل ٹیسٹ کی گراس کو ریپلیس کیا تھا سوائل کو ریپلیس کیا تھا اور اس وقت آپ نیشنل سٹیڈیوم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نائی گراس ہمیں نظر آ رہی ہے لش گرین آؤٹفیل نظر آ رہی ہے تو یقینی طور پر فائنل کے دن آپ کو ایک بہتر گراؤنڈ نظر آئے گا جی تو رپورٹر بابو آپ ہمیں اپ ڈیٹ تو دے رہے ہیں سٹیڈیوم سے اور یقینی طور پر فائنل میں بھی آپ سٹیڈیوم میں موجود ہوں گے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ فائنل میں کونسی دو ٹیمز کو دیکھنا چاہتے ہیں کراچی میں کھلتا ہو جی کملیش اچھی بات ہے کہ یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کونسی دو ٹیمز کو سپورٹ کر رہا ہوں تو ملتان سلطان کی وہ ٹیم ہے جسے آپ سپورٹ کر رہے ہیں میں بھی اسے سپورٹ کر رہا ہوں ٹیم بڑی اچھی ہے کپتان بڑا اچھا ہے سیکنڈلی کوئٹا کی ٹیم مجھے اپنی ٹیم لگتی ہے کیونکہ کراچی کے بہت زیادہ لڑکے اس میں کھیل رہے ہیں تو پوچھا کی ٹیم بھی ہے بچ آئی ام سپورٹنگ کراچی کینگز ایس ویل سو آئی وانٹو سی کراچی اینڈ ملتان پلائنگ فائنل آن دیس گراؤن آن ٹوینٹی فیفت مارچ ریپورٹر بابو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ چلتے ہیں پچھلی میچز کی پریڈکشن کی طرف یہ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا پریڈکشن ٹیبل سب سے پہلے پہلی پوزیشن پہ گر موجود ہیں جن کے 75 پرسنٹ پریڈکشن سے ہی ہوئی ہے اس کے بعد تین لوگ نمبر ٹو پوزیشن پہ ہیں جن میں کملیش گلوبٹ اور تھاکور ہیں اور سب سے آخر میں میں اور باروت خان ہیں پریڈکشن میں جی یہ تو ہو گئی ہیں پریڈکشنز اب چلتے ہیں کراچی کینگز کے سپورٹر کے پاس گر کے پاس جو کافی ایکسائٹیڈ ہیں چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں ان کو جیتے ہوئے لاہور کلندر سے سب کے لئے گائیں گے جی گبر گانا نہیں ایک چھوٹا سوال ہے میرا پشاور اور لاہور والوں سے ارے یہ کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا ارے یہ کیا ہوا بھائی بس کر دو بس کر دو بھائی جو بھی ہوئے اچھے ہوئے بہت اچھے ہوئے ہمارے باروت خان صاحب پشاور کے کل مشھلے اپیسوڈ میں مجھ سے بول رہا تھے کہ آپ اپنی پریدکشن ڈیبل کا پھوٹو فریم کر والے آپ پیاسل میں طا پر نہیں آئیں گے تو اس ہی جکو انزوار کریں اچھی نے آپ کو جواب دیا آپ کو کیسے کر دیا میرے خیال میں وہ فریم بائی بات تھاکورن کی تھی لیکن چلے اچھے ہوئے پریم والی بات پریدکشن تھاکورنے آپ نے کہی تھی قربان کہا سکار دی امسوتا 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 یقین مدیس آمد شیم امسوتا ویفر امسوتا آمد شیم میں بھی بھی نہیں سکتاísimo اس کا جبارہ ڈالی میں بھی ہمارے پر ایمار کی miten ساجتے ہیں سے پہتے ہیں میں اپنا چاہئے اور اسمان کے لئے ایک بندی کیا ہے اور آپ ریدی کیوں نہیں ہے آپ ریدی کیلئے میں اسی لئے ریدی کیوں کہ ہمیں آپ نے اپنے اور ٹاکور بھائی نے بولا کہ یہ پرسلانی ہیں میرے تو وہ میرے اپنے اپنے پرسلانی اشیو ہے آپ جنگی ملتے ہیں آپ دونوں بان چکرے پہلے ہم درہا گلو بات کی طرف سے جاتے ہیں کافی ہموس گا ہے اور انہی خونہ بھی حملائی چاہیے گلو بات کیا ہے آپ کا کیا ہے مجھے گھرے گا مجھے گھرے گا جب اس کیا ہے مجھے گھرے گا جب آپ کم لے کم لے شہر ہے آپ کو بڑے ہواں سے بات کرتے ہیں آپ کو بات کرتے ہیں ایسا کلیپس ہوا پر ایسا ایسا تیرے گیرے گا آپ کیا خیالات پر اس ایسا تیرے گا باالنگ میں بات کرتے ہیں اور باقی بیٹنگ کا یہ ہے ایک ایک ہے کم لے خورتی ہے ہی ایک ہے مجھے گھرے گا ایسا بلاد سے 16 Swans اور بات کرتے ہیں ایسا نیکنے ایسا بات کرتے ہیں ہی دواتی ہیں ایسا بات کرتے ہیں اسلام آباد کی اسلام آباد کو کس نے جتایا وہ ایمپورٹنن ہے اسلام آباد کو دو ینگ گنز نے جتایا ہے پاکستان کے لوکل ٹیلنٹ جو اپنے لوکل بچے ہیں انہوں نے جتایا ہے اور یہ بہت ہی خاص بات ہے پی اے سیل کی شاورد علی والے ابھی تک حفیظ کو چانس دیا جا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی کوئی لوکل ٹیلنٹ کو چانس دیا جا رہے ہیں پاکستان کی بھی حفیظ کو چانس نہیں جا رہے ہیں حفیظ ہماری ٹیم کا ایک پیلر نہیں ہوتے پیلر وہ ہے ایماران تاہر اور سنگاکارا ٹھیک ہے وہ دنیا میں منواد چکے ہیں اپنا لوہا لیکن پھر بھی ملک ہمارے پاس اپنے پاکستان کے ٹاپ ٹاپ اور کامر شوی ملک بھی ہیں ہمارے پاس احمد شہزاد بھی ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ پر فرم کرے گے کے لیے نیچ مچز میں احمد کو احمد کو حسین کے ساتھ پلیز کمپیر نہ کریں میں کمپیر نہیں کر رہا وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ صرف فورنر پلیر سے جیتے ہیں احمد بھی آگے جا کے جیت میں رول پلی کریں گے ملک ہمارے پلیر سے جیتے ہیں گلو بٹ کو بھی موقع دیں پرسو کے مچ میں سمیت نے ستر دو مارا لیکن اسے دو رن اوٹ کروایا خود دونوں باری انڈ بے تھا لیکن آپ کو یہاں کہتا چلو تین رن اوٹ کروایا اگر آپ کو یاد ہو تو مطلب گلو بٹ مطلب آج آپ خاموش و کسی کو بھی جواب نہیں دے رہے پر بھی کچھڑ ہماری اوپری چھال رہے ہو یار یہ کیا ہوا گے کیا ہوا گے نیوم پشاور و جنگستر کی بات کریں تو جنگستر نے اپنی ویکت ساقر فائز کی پر اچھا کیا وہ جو سیچوویشن تھی اس تائم پہ اس نے جو سوچوں پہہ اس نے جو سوچوں اس کیا پرس� وید کیا آپ کو مجھوں باعت بنا اچھا آپ کو چھوڑوں سنے کے لئے دو رن اوٹ کریا چلے وہ رن اوٹ کروایا لیکنہ فرن اوٹ کروایا لیکن حفيز کی طرح کچھ کروایا چھا کیا جسرہ میں نے تھوڑی در پہلے بولا کہ نہیں تو ابھی تھوڑی در پہلے آپ کہہے پہلے رہے ہیں اب وہ کہہے ہفیز کی طرح ہفیز آن اٹھ رہا اور اٹھ رہا جاتا ہے سمجھ نہیں آرہی ہے لو میری ہوپوری کی شوطان نے آرہی ہے میرا ایک سوال ہے گبر سے گبر میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ کی ٹیم میں کولن منرو تھے لیکن اب ان کی جگہ جو ڈینلی آگے ہیں تو آپ اس ریپلیسمنٹ کو کیسا ریٹ کرتے ہیں کیونکہ جو ڈینلی آتے ساتھ ہی ہل مچ میں پر فارم کرنا شروع ہو گئے ہیں بالکل ان کی کمی محسوس نہیں کرنے دی جو ڈینلی ڈومیسٹک کی بھائی اس پہ پکو کیا رائے تھے اور یہ بہتر بھیک ہے یہ نہیں سکتے کہ منرو کی ایک اپنی ویلیو جی لیکن اس کے اوپر ایکزیٹ پورا اتر کر آیا ڈینلی ہم لوگے سمجھ رہے تھے ایدھر کراچی فین میں بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ سمجھ کو مخا ملے گا ڈینلی کی جیگہ پہ کیونکہ وہ پروپر روٹنر ہے لیکن ڈینلی نے یہاں پہ اپنے سپورٹرز کو اور اپنے جو ان کے خلافتے ان سب کو غلط سپاپیت کیا یہاں پہ اور ان کی تیوں چیزیں پر فارمس دیتے ہیں جب وہ فیلڈنگ ہو جب وہ بولنگ کے انتر سپورٹ اگر چاہیے ہو تو وہاں پہ انگرم سپورٹ دینے آیا جاتے ہیں جو انہوں نے لوکل ٹیلی میں اٹھایا ہے کوئی بڑے نام نہیں اٹھایا ہے صرف ایک بپارہ کو اسٹین کیا اور باقی جتنی بھی ہیں چھوٹے بڑے نام دومیسٹک سے لے کر آیا ہے جو پر فارمس دیر ہیں جی یہ تو ہو گئی ہماری ڈسکشن چلتے ہیں ایک فین میٹ ویڈیو کے لئے جنہوں نے اپنا خاص ویڈیو میسج بھیجا ہے اپنی فیرورٹ ٹیم کے لئے بڑا لوگ ہمارے ونگز کا مزاق اڑاتے تھے اور جب ہم نہیں ان کے پر اڑا دی ہیں تو اب نظر ہی نہیں آتے اور ابھی سات اور میچز میں بھی ہم نے اڑانی ہے اور پھر کراچی میں ٹروفی اٹھانی ہے شو کا وقت ختم ہونے والا ہے لیکن ہم آخر میں ہمیشہ کی طرح پریڈکشنز لیں گے کل ایک میچ کھلا جائے گا اسلام آباد ورسس کوئیٹا گلیڈیٹرز اور پرسو ایک میچ کھلا جائے گا تو سب سے پہلے میں ٹھاکور کی طرف چلتا ہوں جو پورے شو میں زیادہ نہیں بولے آپ کے کیا پریڈکشنز ان دونوں میچے کے لئے اگلے دونوں ہی میچ میری ٹیم کے آنے والے اور تو یہ اوویسی بات ہے کہ میں ٹویٹا کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا اور یہ دونوں میچ کوئیٹا جیتے ہیں چلے اب چلتے ہیں گبر کی طرف ان کے کیا خیالات ہیں دونوں میچے کے لئے پہلا میں جو اسلام آباد کا کوئیٹا سے ہے اسلام آباد اس درہا سٹرنگ لگ رہی ہے اسلام آباد سپرہنگ لگ رہی ہے اسلام آباد لے جائے گی اور دوسرا میچ جو پیشاور کوئیٹا کا ہے اس میں جو پیشاور نے ریسنٹ فارم کری ہے اور کوئیٹا کی جو چلتے ہیں یہ باولنگ لینپ بہت ویگ ہے پیشاور کو ہنڈل کرنے آسان نہیں ہوں گا چلے آپ کی پریڈکشن ہو گئی آپ باروت خان کی طرف چلتے ہیں ان کی کیا پریڈکشن ہیں ان دونوں میچے کے بارے میں دیکھے جی میں پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو پک کرتا ہوں اور سیکنڈ میچ میں انشاءاللہ پیشاور ظلمی جی دے گی اسلام آباد یونائیٹڈ اور پیشاور ظلمی چلے اب جو ہم چلتے ہیں گلو بٹ کی طرف ان کے کیا خیال آتے ہیں اس میچ کے دونوں میچے کے بارے میں پہلا میچ تو کوئیٹا نے کوئی سو رن سے مار دینا ہے انشاءاللہ تو مزاک ہے بیسے لیکن کوئیٹا اور دوسرا جو باروت خان گہر ہے کہ ہم نے دوستی توڑ دی ہے اسی کوئی بات نہیں میں پیشاور ظلمی جانا چاہتے ہیں اور آخر میں ہم چلتے ہیں کم لیش کی طرف آپ کے کیا پریڈکشن ہے دونوں میچے کے بارے میں پہلا میچ تو اسلام آباد یونائیٹڈ بڑے اچھے طریقے سے حرام سے جیت سکتی ہے پہلا میچ میں پیشاور ظلمی کی وہ فارم نہیں لگ گی پہلا میچے کے ساتھ جاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی ہم پکو کی طرف چلتے ہیں جن کی پہلا میچ ہے پکو آپ یہ بتائیے گا آپ کے حیال میں کونسی دو ٹیمز جیت رہی ہیں جی پیلا میچ تو اسلام آباد نے جیتنے اور کافی اچھے مارجن سے جیتنے اس کے بعد سیکنڈ میچ جو ہے تھرزڈے کو اس میں پیشاور ظلمی کوئیٹا کو ہرا دے گی حرام سے یہ تھی اپیسوڈ فور امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھرپور شیئر کریں لائک کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں تاکہ ہم اس پہ ورک آؤٹ کریں اور نیکس ٹائم آپ کو بہتر سے بہتر لائیں اسی کے ساتھ ہم سب کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار زندہ بار دما دمست اسلام علیکم چھے کا چھکا کی ایک بار پھر سے ایک سکنڈ سوڈی اسلام علیکم چھے کا چھکا کی ایک اور قسم میں آپ سب کو فشام دید یری اون کو بند کرو میں اس سے بہترین کس کا فون ہے اتوار کے دن اسلامباد یونائٹڈ نے کراچی کنگز کو پانچ وکٹو سے ہرایا اس کے بعد کراچی کنگز نے پشاور زل مولتان کو ہرایا تھا جو نیشنل ٹیڈیم کراچی میں موجود ہیں ہم سب کے ساتھ جی بابو جی بگو موسیقی موسیقی موسیقی